مہانہ دس لاکھ روپے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج موجود ہوں چکوال میں اور یہاں پہ آپ کو پاکستان کے بڑے ریبیڈ فارم کا ویزر کروایا جائے گا جو کہ سٹینڈرڈ لیول کا ریبیڈ فارم ہے تمام تر معلومات وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس ریبیڈ فارم میں تین ہزار ریبیڈز رکھے ہوئے ہیں کیسے ان کو مینٹین کر رہے ہیں کیسے ان سے ہرننگ کر رہے ہیں اسلام علیکم بائی جان وعلیکم السلام بائی جان کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا ناظرین کو اپنا تعرف کرائیے گا جی میرا نام ملک وقاس ہے اور ملک ریبیڈ فارم کو جو ہے وہ میں رن کر رہا ہوں پچھلے ڈیٹھ سال سے اور خرگوش فارمنگ کی بنیاد ہم نے رکھی ہے بھی فلال پاکستان میں اچھا ملک صاحب بتائیے گا کہ ریبیڈ فارمنگ آپ کب سے کر رہے ہیں سر اگر خرگوش فارمنگ کو دیکھا جائے تو میں تقریبا پچھلے پانچ سال سے کر رہا ہوں دو ہزار سولہ سے سٹارٹ ہے میرا خرگوش فارمنگ کے حوالے سے اور اگر کمرشل کی طرف بات کی جائے تو کمرشل ہم نے دو ہزار اکس جنوری میں اس کو سیٹ اپ لگایا تھا اچھا ماشاءاللہ کافی بڑا فارمہ پران کر رہے ہیں اس میں آپ نے بریڈز کونس کونسی رکھی ہیں اور کیا سوچ کے آپ نے اتنا بڑا فارم بنا لیا کہ ریبیڈز کی آپ نے جو ہے وہ ریبیڈ اچھی کولیٹی کے اچھی نسل کے جو ہے سارے کے سارے کٹھے کر لی دیکھیں اس میں بیسیکلی کوئی بھی کام جب شروع کی جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں وہ کس ساتھ تک کام کرے گا اور دنیا میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے تو ہم نے بیسیکلی سٹارٹ تو لیا تھا ایک چھوٹی سی اپنے گھر کی میٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے لیکن جب اس میں سٹارٹ لے کے آگے آئے ہیں تو پھر پتا چلا کہ پوری دنیا میں ایسا بھی ملک ہے جس کے دو صوبے صرف خرگوش فارمنگ پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں جس میں اگر چائنہ کا نام لیا جائے تو چائنہ کے دو سٹیٹس جو ہیں وہ خرگوش فارمنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اتنی زیادہ وہاں پہ بہترین طریقے سے فارمنگ کی جا رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو فینسی پہ کر رہے تھے تو پھر ایک لائن دیکھی کہ میٹ کے اوپر پوری دنیا فارمنگ کر رہی ہے اور ہم غلط لائن پہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے پھر اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ان کو ہم نے فینسی کی فارمنگ بھی کروائی اور اس میں ہم نے تقریباً سولہ کے قریب نایاب نسلیں یہاں پہ امپورٹ کر لیں اور دوسرے جو میٹ کی مارکیٹ تھی اس کے لیے پھر ہم نے نو ہزار ریبٹس کا سیٹ اپ جو ہے وہ میٹ کا لگا دیا کہ دو الگ الگ طرح کے لوگ یہاں پہ خرگوش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک اچھی نسل اور اچھا گوشت جو ہے وہ ہم پروائیڈ کر سکیں ماشاءاللہ سر بتائیے گا کہ آپ کے فارم پر ٹوٹر ریبٹس کتنے ہیں سر کیپیسٹی نو ہزار کی ہے اور اس وقت جو موجودہ جو سٹرک آویلیبل ہے وہ تقریباً چار ہزار ریبٹس کا ہمارے پاس موجود ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جتنی آپ نے امپورٹ کیے ریبٹس کے لیے ان کی بریڈنگ کروا رہے ہیں پاکستان میں لوگ بڑے کم اس طرف آتے ہیں رکھتے ہیں گھر کے چھت پر گھر کے کسی کارنر پر رکھ لیے دو چار سیٹ لگا لیے تو وہ ریبٹ فارمنگ کر رہے ہیں آپ مطلب کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ بتائیں لوگوں کو دیکھیں میں بیسیک لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں بتا کہ خرگوش فارمنگ ہے کیا دیکھیں جب آپ فارم کا نام لیتے ہیں میں ایک چھوٹی سی ایکزمپل کوٹ کرتا ہوں کہ ایک بندے نے اگر کرینے کی دکان ڈالنی ہے تو وہ اگر دو بسکٹ راہ کے بیٹھے گا تو وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا تو ہر ایک سیٹ اپ ہے اس کی پراپر ریکوائرمنٹ ہے خرگوش فارمنگ کی بھی ایک پراپر ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ آپ لگا کہ اپنی سیلری اور اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں اصل مقصد ہے آپ کی آمدنی نہ کہ فارمنگ تو ہمارے پاکستان میں لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک جوڑی راہ کے کروڑوں روپیہ کمائے سکتے ہیں دو جوڑوں سے تو آپ دس گھر پال سکتے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ ہے خرگوش فارمنگ بزنس ایک پراپر بزنس ہے اس کے لیے آپ کی پراپر فیزیبلٹی پراپر پلاننگ اور پراپر سیٹ اپ لگانا ضروری ہے اور پراپر کونٹی لگانا ضروری ہے جس طرح پولٹری والے شیڈوں کی کیپیسٹری ہوتی ہے کہ کسی نے دس زار پولٹری ڈال دی کسی نے پندرہ ڈال دی ہزار ڈال دی اس طرح خرگوش بھی کم سے کم ساٹھ یا سو کی کیپیسٹری آپ ڈالتے ہیں تو آپ ایک بندہ اپنے پراپر خاندان کو پال سکتا ہے اور اس کے تمام لوازمات کو پورا کرنا ضروری ہے تو یہ جو گھروں کے چھتوں کے اوپر فینسی کا کام کیا جا رہا ہے یہ شوک کی حد تک تو کافی ہے لیکن فارمنگ کی حد پر آگر جائیں گے تو پھر کافی نہیں ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ کے فارم جو آپ کا فارم ہے اس کی جگہ یہ کتنے ایریے میں دیکھیں ہمارا جو یہ سیٹ اپ لگا ہوایا یہ تقریباً دو کنال کورڈ ہے اس وقت دو کنال ہے اس میں نو ہزار ریبٹس رکھے جاتے ہیں نو ہزار ریبٹس کی کیپیسٹری رکھی گئی ہے اچھا یہ بتائیں لوگ ریبٹ فارمنگ کرتوں نے کہاں پہ اسے سیل کریں گے پراپر مارکیٹ اس کی کہاں پہ ہے لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں بس اسی طرح دیکھیں اصل میں ہر فارمر یہ چاہتا ہے کہ میں فارمنگ تو کروں لیکن اور کچھ نہ کروں جب بھی کوئی نیا بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس نئے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو خود سے بھی کچھ ایفٹس کرنی پڑتی ہیں ہر شہر کے اندر ہوتلز موجود ہیں ہر شہر کے اندر میٹ کے جو کسٹمرز ہیں وہ موجود ہیں لیکن اب ہر بندے کا کام ہے کہ میں فارمنگ تو کروں لیکن ہوتلز تک مجھے نہ جانا پڑے اب اس ضرورت کو بھی ملک ریبٹ فارم پورا کر رہا ہے کہ ہم آپ کو اچھی نسل بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سے واپس سٹارٹ پرچیزنگ کے بھی فیزیبلٹی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اس سٹارٹ واپس سیل کریں ہم تمام ہوتلز تک اپنی ایک چین بنائیں گے تاکہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہم اس کو پرموٹ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا آپ جن لوگ کو سیٹ اپ لگا کے دیں گے ان سے واپس جو ہے وہ آپ پر خریدیں گے جی ہم پروپر ایک ریٹن ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے ان کو ہم ایک برانچ پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے فرنچائزی ہیں جس بھی شہر میں آپ سیٹ اپ لگائیں گے آپ کو سٹارٹ پروائیڈ کریں گے آپ کو ٹریننگ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو تمام طرح وسائل جو چیزیں آپ کو چاہیئے ہیں وہ بھی پروائیڈ کی جائیں گی جب آپ کے پاس ٹاک تیار ہوگا وہ آپ ہمیں آکے سیل کریں اور اپنی پیمر لے جائیں سر بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ لیا یہ جو آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کتنے آپ نے سٹارٹ میں کتنے لے کے تو پھر سٹارٹ کیا تھا سر یہ ہمارا تقریباً ایک سو چالیس ریبٹ کا سیٹ اپ ہم نے انیشلی لگایا تھا اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ تین سو بریڈر ہے ہمارے پاس ڈیڑھ سال میں اور جو آگے کیپیسٹی ہے ہمارے پاس اس میں تین ہزار ریبٹ تقریباً پینتی سو پڑا ہوا ہے میٹ کے لیے جو ہم ہوتلز پر سپلائی دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دس کیجی بیس کیجی ہم چھوٹے شہروں سے ہم نے شروع کیا ہے اور ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور تقریباً جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ نو ہزار کی ہے ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ نے میٹ کے لیے کام کرنا سٹارٹ کی آپ بریڈر لگے ہوئے ہیں آپ کے میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ان کے بچے بھی ہیں بنیز بھی ہیں آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ اگر ستر یا اسی یا سو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح یہ بریڈر لگا لے تو وہ آپ کی جتنا فارم بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا سر دیکھیں ہمیں تو ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا ہمیں کوئی بھی سکھانے والا نہیں تھا ہمیں پانچ سال لگ گئے اس سٹ اپ کو لگانے میں لیکن ایک نیا بندہ اگر وہ سٹ اپ لگاتا ہے تو ہم اس کو از ایٹرینی بھی گائیڈ کرتے ہیں ٹرینر اس کو دیتے ہیں جس سے وہ سٹارٹنگ فیز میں ہی اگر وہ چاہے تو سو سے دو سو کا سٹ اپ لگا لے تو سمجھ لیں کہ اراؤنڈ اس کی ایک بندے کی دس سے پندہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے جو انیشلی اس کو لگائے گا تو وہ اتنا بڑا سٹ اپ لگا سکتا ہے جبکہ ہمیں یہ لگانے میں تقریباً ایک کروڑ چودہ لاکھ ہم خرج کر چکے ہیں ایک کروڑ چودہ لاکھ سر ایک کروڑ چودہ لاکھ بڑی انویسمنٹ آپ نے خرج کر دی اس کا ریٹرن آپ کو کیا ملا سر اس کا ریٹرن ابھی اسی کو ایکسپینڈ کرنے میں ہی خرج ہو رہا ہے لیکن اگر میں اپنی منتھلی انکم کی بات کروں تو الحمدللہ سے پچھلے ڈیڑھ سال میں جو منتھلی ہم انکم لے رہے ہیں فارم سے وہ نو سے دس لاکھ کی ہے ماشاءاللہ جی یعنی اگر ایک بندہ دس سے پندرہ لاکھ لگا لیتا ہے تو وہ منتھلی کتنا آپ کر سکتا ہے دیکھیں انیشلی یہ پہلا سال ہے پہلے سال میں تو آپ نے جو بھی سٹ اپ لگائیں گے اس کو رن کرنے میں آپ کو چھے مہینے لگیں گے پہلے چھے مہینے کی ارننگ آپ چھوڑ دیں صرف ایکسپینسیز ہی ہیں ٹھیک ہے چھے مہینے کے بعد اگر ایک بندہ سو بریڈر کا سٹ اپ لگاتا ہے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ منیمم بیلیو جو ہے اس میں نئے بندے کی گلتیاں اس کی کتائیاں اور اس کی امواد کو شامل کر کے جو میں بنا رہا ہوں ففٹی پرسنٹ ویلیو پہ آمنی رکھا ہے کہ نیا فارمر سیکھے گا غلطی کرے گا تو ففٹی پرسنٹ بھی اگر وارن کرے تو تقریباً ڈیڑھ سے پہنے دو لاکھ رپیہ مہانہ کمائے گا اور اگر اچھی منیجمنٹ کے ساتھ اچھی بریڈنگ لیتا ہے تو تقریباً یہ تین لاکھ تک وہ مہانہ کمائے سکتا ہے سب جب بھی بات ہوتی ہے فارمنگ کی لوگ پولٹری فارمنگ کی طرف آنا پسند کرتے ہیں گوٹ فارمنگ کی طرف آنا پسند کرتے ہیں دیری فارمنگ کی طرف آنا پسند کرتے ہیں ریبٹ فارمنگ کی طرف آنا اتنا زیادہ لائک نہیں کیا جاتا اب ساری فارمنگ کو چھوڑ کے ریبٹ کی طرف آئے کیوں دیکھیں اس میں لوگوں کو نالج نہیں ہے بیسیکلی خرگوش ایک ایسی نسل ہے جس کی ہسٹری اگر پڑھیں گے تو ایک ملک نے اپنی آرمی یوز کی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹریلیا اگر آپ میرے ویورز اگر گوگل کے اوپر سرچ کریں گے کہ خرگوش کو کس ملک نے مارنے کے لیے اپنی آرمی یوز کیا تو وہ اسٹریلیا ہے اس کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہے ٹھیک ہے اور پوری دنیا اس کو اگر جتنا بھی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے بندہ سرچ کرے تو یہ واحد ایک جاندار ہے جو سب سے زیادہ پروڈکشن دیتا ہے چاہے گوڑ فارمنگ لے لیں چاہے آپ ڈیری فارمنگ لے لیں چاہے پولٹری لے لیں سب سے زیادہ پروڈکشن دینے والا جانوار خرگوش ہے لیکن یہاں پر میس گائیڈنس بہت زیادہ ہے لوگوں کو پراپر گائیڈنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو سبز باغ دگائے جاتے ہیں کہ دو خرگوش سے آپ کرونوں کمائیں گے یہ کونسپٹ بڑا غلط ہے جبکہ دو سے دو آپ جو ہے اپنے گھر کا کیا ہے بھلا ایک بندہ ایک دن کی روٹی بھی اس سے ہی نکال سکتا تو یہ ٹوٹل ایک جھوٹ جو ہے وہ مارکٹ میں فلوٹ کر رہا ہے اگر آپ نے پراپر فارمنگ کرنی ہے سو سے دو سو آپ ریبٹ ڈالیں اس سے آپ صرف اتنا لگا لیں کہ ایک سو بریڈر اگر ایک فارمن والے نے لگایا ہوئے تو ایک مہینے کا بچہ اس کے پاس جو آئے گا وہ نو سو سے گیارہ سو بچہ ہے نو سو سے گیارہ سو اس کا ایک کلچ ایک مادہ ایک ٹائم میں چھے سے بارہ بچے دیتی ہے ایوریج آپ آٹھ لگا لیں نو لگا لیں تو اگر اس نے ایک دفعہ بریڈ کیا ہے تو نو سو بچہ آپ کے پاس نگلے گا آپ یوں سمجھ لیں کہ سال میں آپ اس سے زیادہ سے زیادہ آٹھ اور ایک فارمر انتہائی ناکس بریڈنگ لے تو سال میں چار دفعہ تو اس سے ضرور بچے دے گا اگر سو بریڈر کسی نے لگا لیا ہے تو اگر آپ سمجھ لیں کہ ایک کلچ میں وہ لیتا ہے کم سے کم چھے سو لگا لیں تو پھر بھی چوبیس سو بچہ سلانہ اس کے پاس آئے گا چوبیس سو بچہ سلانہ آئے گا اور چوبیس سو بچہ سلانہ اس کی جو سیلنگ ہوگی وہ کتنی ہوگی چوبیس سو بچے کی اگر آپ میٹ کے حوالے سے کلیکلیشن لگا لیں چھے سو رپے کلو اس وقت وزن جا رہا ہے تو یہ بارہ سو کیجی بنتا ہے تقریبا سات لاکھ بیس ہزار رپیہ تو سمجھ لیں کہ یہ ہاف پرائز پر اگر آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں تو یہ ساڑھ سات سے آٹھ لاکھ رپے آپ کو دے رہے ہیں سر بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی بریڈنگ کیسے لینی ہے گرمیوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے بریڈنگ لی تو بچے جو ہیں وہ پلیں گے نہیں آپ نے گرمیوں میں بھی ان سے بچے لے ہیں یہ کیسے دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا ہے لوگ سمجھتے ہیں جیسے پولٹری ہے ڈیری ہے اس میں بہت زیادہ ڈیزیز ہیں خرگوش فارمنگ ایک ایسی اچھی فارمنگ ہے جس کے اندر ڈیزیز بہت کم ہے کچھ صرف منیجمنٹ پرابلمز ہیں اگر آپ خرگوش فارمنگ میں اپنی منیجمنٹ بہتر کر لیتے ہیں تو خرگوش میں آپ صرف دو پرسنٹ کی امواد رہ جاتی ہے وہ بھی خرگوش کے اپنے پاؤں کے نیچے آ گیا کوئی اس طرح کی امواد ہے بہت زیادہ ڈیزیز کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور بات کی جائے اگر گرمیوں کے اندر بریڈ لینے کی تو اگر آپ صرف اس کی ٹمپریچر بہتر کر لیا آپ نے تو آپ اس سے بریڈ لے سکتے ہیں اور ہم نے سمپلی دو فین لگا کے ٹمپریچر بہتر کیا ہے اور ہم نے اس سے بریڈ لے لیا ہے ابھی بھی الحمدللہ فارمنگ پر نو سو بچہ جو ہے اس وقت باکسز کے اندر موجود ہے یہ ففٹی پرسنٹ پروڈکشن ہے اچھا انوائرمنٹ ان کے لیے جو ٹمپریچر ہے وہ کتنا ہوتا ہے دیکھیں بریڈنگ ٹمپریچر کی بات کی جائے تو وہ تقریباً بلو تھرٹی ڈگری اور موسچر یا ہیومنٹی کی بات کی جائے نمی کی بات کی جائے تو وہ ہے چالی سے ساٹھ میکسیمم آپ ستر تک جا سکتے ہیں یہ ٹمپریچر آپ اس کو جہاں پر بھی دیں گے اس سے آپ پورا سال بچے لے سکتے ہیں سپیشلی جو ہمارے تھنڈے علاقے ہیں جس میں مری ہے یا اپٹاباد والے لوگ ہیں وہ تو پورا سال اس سے بریڈ لے سکتے ہیں ان میں صرف انہوں نے منیجمنٹ ان کی بہتر کرنی ہے کہ نمی اور تھوڑا سا اپنی صفائی کا خیال کریں بس ٹھیک ہے اچھا آپ ان کو ڈیلی روٹین پر کیا دے رہے ہیں ان کی خورا کیا چل رہی ہے صرف سبز چارہ سبز چارہ ہم سردی کے اندر جب وہ فی میل سے اوور بریڈ کراتے ہیں ملہب اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے کہ اس نے ہم نے اس نے بچے دینے ہیں تو اس وقت ہم اس کو ساتھ فیڈ یوز کرواتے ہیں وہ بھی عام یہ جو ونڈا بغیرہ ہے بچنوں کے لئے استعمال کرائے جاتا ہے وہ ہم یوز کرواتے ہیں ہائی ٹیک کی فیڈ آتی ہے چوالیس نمبر وہ ہم سمجھ لیں کہ چالیس سے پچاس گرام فی مادہ پر ڈے ہم اس کو خوراک دے رہے ہیں ادروائز چوبیس گھنٹے وہ صرف لوسن کھا رہے ہیں سبز چارہ ٹھیک ہے اچھا آپ کے فارم کے ایک دن کے ایکسپینس جو ہیں وہ کتنے آ جاتے ہیں کبھی آپ نے نوٹ کی ہے سر پر ڈے کے تو نوٹ نہیں کیے لیکن پر منت ہم اس کے ایکسپینس اس وقت نکال رہے ہیں ہمارے پاس دو لیبر ہے ہم تقریبا ہر چیز کا ایکسپینس وہ شیڈ کا کرایا ڈال رہے ہیں چارے کا جتنی زمین ہم نے تقریبا ایک اکڑ زمین ان کے لیے ہم نے وقف کی ہوئی ہے اس کا سارا کا سارا ایکسپینس تو یہ اس وقت اس کی جو رننگ کاسٹ ہے وہ دو لاکھ روپے ہے یعنی یہ بھی ایک آپ نے اچھی چیز بتا دی کہ اگر آپ کے پاس زمین کم ہے تو پھر بھی آپ یہ فارمین کر سکتے ہیں ہاں جی اگر کوئی بندہ بھی اپنے پاس سو ریبٹس کا سٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو کنال جگہ ہونا ضروری ہے ایک کنال کے اوپر اس کا کورڈ ایریا ہو جس میں اس نے ریبٹس رکھنے ہیں اور ایک کنال پہ وہ سبز چارہ لگا لے تو سو ریبٹس کے لیے وہ ایک کنال سے ڈیڑھ کنال جو سبز چارہ ہے وہ کافی ہے سر لاسٹ پہ سوال بچھوں گا کہ ریبٹ فارمنگ آپ ریبٹ فارمنگ کو بڑا پرموٹ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے لوگوں کو لگانا چاہیے کیا گھر میں اس کو فیمیلز یا سٹوڈنٹس بچے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس میں لوگوں کا کونسپٹ یہ ہے کہ یہ فارمنگ ایسی ہے جو لاکھ روپیہ لگا کے کی جا سکتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تمام لوگ اگر اس کی فارمنگ کی طرف آتے ہیں تو منیمم تین سے چار لاکھ روپیہ کی انویسمنٹ سے آپ ایک چھوٹا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر کی ریکوائرمنٹ سب سے بیسک چیز اگر ایک بندہ سمجھ لیں کہ سالانہ پچاس ہزار روپیہ کی مرگی ہر گھر میں کھائی جاتی ہے اور اس پچاس ہزار کی مرگی سے کم سے کم ہر بندہ دو لاکھ روپیہ اپنی سیت پر لگاتا ہے میڈیسن کی ماد میں یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیریانس ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ڈائی لاکھ روپیہ کی مرگی کھا رہے ہیں with وہ بیماری جو آپ کو اسے لگتی ہے اگر آپ ریبٹ فارمنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ساٹھ سے ستر ہزار روپیہ اپنی صحت پر جو آپ گوشت سالانہ کھاتے ہیں گھر میں وہ بچت کریں گے پلس جو آپ کو بیماریاں لگتی ہیں وہ بھی آپ کی صحت اچھی رہے گی کیونکہ عربیوں کی ایک کہاوت ہے کہ سب سے بہترین گوشت خرگوشت کا گوشت میں اب یو اے ای میں عرب میں رہ کے آیا ہوں وہ لوگ weekly basis پیس کو کھاتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بہترین لذت والا اور بہترین پروٹین والا گوشت ہے جس کو ہم لوگ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرف بھی بجت آئے گی پلس ایک بندہ اگر اپنے ایریا کے کسی بھی چھوٹے سے ہوتل کو بھی پکڑ لے میں اگر یہاں پہ پچاس کرگوشت میں نے لگا لیے ہیں ڈیر لاکھ رپیہ لگا کے اور میں اپنے ایریا کے کسی بھی چھوٹے موٹے ہوتل کو سپلائی دیتا ہوں تو اس چھوٹے موٹے ہوتل کی سپلائی بھی کم سے کم ڈیر سو کرگوشتوں سے پوری کی جا سکتی ہے ادر وائز سمجھ لیں اتنی اس کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے آپ جس چھوٹا سٹ اپ لگائیں دو کنال پہ اور اپنے ساتھ والے کسی بھی ہوتل والے کے ساتھ ڈیل کریں اس کو سپلائی دیں اپنی فیملی میں یوز کریں اور صحت مند زندگی گزاریں اور اپنی ارننگ بھی بہترین طریقے سے کمائیں چھوٹی سی لوجیکل چیزیں ہیں جس پہ کام ضروری ہے لیکن ہمارے علمیاں یہی ہے کہ ہر فارمر کو صرف جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے لالچ کے حوالے سے فارمنگ نہیں سکھائی جاتی فارمنگ جو سیکھتا ہے اس کو لالچ نہیں چاہیے وہ محنت کرے گا تو محنت سب سے پہلی اشارت ہے ہم شارٹ کٹ ڈونڈتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ملک صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا ان کے نیکسٹ ویڈیو میں ان کے فارم کا مکمل وزرڈ کہاں بھئے یہ بریڈنگ لے رہے ہیں تمام معلومات جو ہے وہ بھی انہی سے جانے گے